آپ دیکھ رہے ہیں پلپل نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم افغانستان کی طالبان سرکار نے نشے کے کاروبار پر پرتیبند لگا کر کے امریکہ کو ایک اور بڑا جھٹکا دے دیا ہے اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئیہ امریکہ کو اس میں کیسے جھٹکا دے دیا تو آپ کو بتا دیں کہ افغانستان کی سرزمی پر آتنگواد کو ختم کرنے کے نام پر جو اسلاموفوبیا امریکہ دوارہ پھیلایا گیا دنیا بھر میں اور ان بیس سالوں میں افغانستان کی سرزمی پر جو افیم کے بیج ہوئے گئے جو کہ نشے کی سامگری میں افغانستان کو ایک نمبر پر لا کر کے کھڑا کر دیا خیتی میں اس خیتی پر اب ہنٹر چلانے کا کام افغانستان کی سرکار تالیبان نے کر دیا ہے اور جب تالیبان نے یہ قدم اٹھا لیا ہے تو تمام ملک جو ہیں بوخلا اٹھے ہیں کہ آخر کار تالیبان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا تالیبان نے یہ غلط کیا اب جو ہے جو خیتی کرتے تھے وہ لوگ کیا کریں گے ان لوگوں کو کچلا جا رہا ہے تالیبان کی سرکار دوارہ پر میڈیا دوارہ یہ چیزیں تو بتائی گئیں کہ کھیتوں کو جلا دیا جائے گا اگر کوئی افیم کا کاروبار کرتا ہوا یا خیتی کرتا ہوا پایا گیا اور اس پہل کو تالیبان نے انجام دیا اور ملکوں سے مدد مانگی کہ ہمارے لوگوں کی مدد کیجئے ہم ان لوگوں کو نشے کے جو دھنے میں وہ لوگ سنلپت تھے ان کو ان سے دور کرنا چاہتے ہیں اگر کھیتی ہی کرنی ہے تو افیم کی چھوڑ کر کے جو نشے کے پدھارتے ہیں اسے چھوڑ کر کے آپ دوسری چیزوں کی کھیتی کریں جس میں آپ لوگ جو ہے صحیح کریں ہم لوگوں کا یہ باتیں نیشنل میڈیا سے غیب ہیں اور تالیبان کو ولن بنا کر کے ایک بار پھر سے پیش کیا جا رہا ہے کس طریقے سے قدم تالیبان سرکار نے اٹھایا ہے پہلے اس پوری ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے افیم اتپادک افغانستان میں تالیبان کے انترم سرکار نے رویوار کو دیش میں افیم کی خیتی پر بین لگا دے کی گھوشنا کر دی وہیں تالیبان کے اس فیصلے سے امریکہ سمیت کئی پشم دیش نراز نظر آئے تالیبان نے رویوار کو کہا کہ وہ افیم کی خیتی پر بین لگا رہا ہے جس سے بائیڈن سرکار ہل گئے اس کا استعمال ہیروین جیسے عوید ڈرکس کے اتپادن کے لیے کچھے مال کے روپ میں کیا جاتا ہے تالیبان کے نیتہ جاری ایک آدیش کے انسار سبھی افغانوں کو سوچت کیا جاتا ہے کہ اب سے پورے دیش میں افیم یا افیم کی خیتی پر سخت بین لگے گا پرتیبند ایسے سمیہ میں لگایا گیا ہے جب دکشنی افغانستان افیم کی کٹائی کا موسم چل رہا ہے تالیبان کے ایک پروکتہ نے کہا کہ اگر کسانوں نے افیم کی کٹائی کی تو انہیں جیل ہو سکتی ہے اور ان کی فصل جلائی جا سکتی ہے آدیش میں ہیروین ہشیش اور شراب کے ویپار کو بھی پرتیبند کیا گیا ہے ادھر امریکہ سہیت کئی یوروپیے دیش تالیبان کے اس فیصلے سے ناراض نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ افیم افغانستان میں روزگار اور آئے کا ایک مہتپون سروت ہے لاکھوں کسان جیویت رہنے کے لیے افیم کی خیتی پر نربھر رہتے ہیں ایسے میں تالیبان کے اس فیصلے سے افیم کی خیتی کرنے والے کسان بے روزگار ہو جائیں گے اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پر سکتا ہے اس بیچ تالیبان نے کہا کہ ہم کسانوں کے نقصان کی بھرپائی کریں گے گوھر طلب ہے کہ جب سے تالیبان سرکار پچھلے سال افغانستان میں ستہ میں لوٹی ہے وہ انتراثری ماننیتہ حاصل کرنے پر لگاتار زور دے رہی ہے اور خود پر آرثک پرتیبند ہٹوانے کی کوششیں کر رہی ہیں اس سمبنگ میں انتراثری سمدوائے دوارہ کابول سرکار سے کی گئی پرمخ مانگوں میں سے ایک افیم کی خیتی پر بینٹ لگا دیا گیا تالیبان سرکار پر لگائے پرتیبند وشیش روپ سے افغانستان کی بینکنگ پرنالی اور ویپار وکاس کے لیے ہانی کارک ہے مولوی عبدالسلام ہنفی کا کہنا تھا کہ ویدیشی قبضے کے بیس سال کے دوران افغانستان میں مادک پدھارتی یعنی افیم کا اتپادھن بڑھایا گیا تھا انہوں نے کہا کہ افغانستان میں افیم پدھارتوں کی کھیتی زیرو ہو گئی تھی مگر جب ویدیشی طاقتوں کا قبضہ ہو گیا تو اس قبضے کے دوران افغانستان میں افیم پدھارتوں کی خیتی اور اتپادھن تیجی سے وستار کرتی رہی انہوں نے کہا کہ دنیا کا لگ پھاگ 95% افیم پدھارت افغانستان میں پیدا ہوتا ہے ویدیشی طاقتیں رات دن پروپاگینڈا کرتی تھی کہ افیم پدھارتوں کی خیتی تالیبان کرواتے ہیں جبکہ سچائی یہ ہے کہ ان کے قبضے کے دوران ویدیشی طاقتوں کی دیکھ ریکھ میں اور سمرتھن سے افغانستان میں افیم پدھارتوں کی خیتی ہوتی تھی اور نشے کی چیزیں افغانستان سے یوروپ اور دنیا بھر کے انیے دیشوں میں جاتی تھی تالیبان پرمک کا یہ آدیش اس سمیں آیا ہے جب افغانستان میں پوست کی فصل کاٹنے کا سمیں آ گیا ہے تالیبان نے اب تک پچھلے آٹھ مہینوں میں ہزاروں ہکٹیر کے بھو بھاگ میں ان کے شاسن کے دوران پوست کی جو خیتی ہوئی ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں سنایا ہے تالیبان نے وشو سمدائے پڑوسی دیشوں اور اسلامی دیشوں سے اپیل کی ہے کہ وہ افغان کسانوں کی مدد کریں کہ یہ کسان ویکلپک خیتی کر سکے آپ کو بتا دے کہ افغانستان میں تالیبان نے عوام کے لیے ایک پار پھر نیا فرمان لاغو کیا اس بار نیم سرکاری دفتروں میں ڈریس کوٹ کو لے کر بھی کچھ دن پہلے دیا گیا تھا خاص کر پرشوں کو بینہ داری کارلے پہنچنا انیواریا ہوگا اس کے علاوہ ویسٹن سوٹ نہیں پہننا ہے اس کے بجائے سر ڈھکنے کے لیے ٹوپی یا پگڑی پارمپرک لمبے ٹاپ یا پتلون پہننا ضروری ہوگا افغانستان میں تالیوان کی دکیہ نوسی نیموں کھل لاغو کرنا جاری ہے اس سبتہ کے شروعات میں تالیوان نے ایک بار پھر نئے نیموں کی جھڑی لگا دی دی انڈیپینڈنٹ کے انسار افغانستان کے سرکاری دفتروں میں پرشوں کے لیے داڑی رکھنا نہیں وار رہے جبکہ ویسٹن سوٹ پہننے کی منائی ہو گئی اس کے بجائے صرف ڈھکنے کے لیے ٹوپی یا پگڑی پہننی ہوگی پارمپرگ لمبے ٹاپ اور پتلون پہن کر بھی دفتر میں انٹری مل سکے گی تالیوان نے فرمان سنایا ہے کہ افغانستان میں لوگوں کو صحیح سمیہ پر پراتنہ کرنا ہوگا یعنی کہ صحیح سمیہ پر نماز پڑھنی ہوگی اس کا ارطح ہے کہ صبح اور شام کے بیچ پانچ بار نماز ادھاپ کرنی ہوگی اس کے پیچھے اسلامی کانون کا ترک دیا گیا ہے تالیبان نے کہا ہے کہ اچار سہن تک ہے اولنگھن کے ماملے میں شرمیکوں کو ان کے کارلوں میں پرویش کی انومتی نہیں دی جائے انہیں نکالا بھی جا سکتا ہے اگر یہ فرمان نہیں مانا گیا پچھلے ہفتے ہی تالیبان نے لڑکیوں کو ہائی سکول کی پڑھائی کے لیے روک دیا تھا اس کے اترکت مہیلاؤں کو بینا کسی پورش رشتہ دار کے ویمانوں میں اکیلے یادرہ کرنے کی منہ ہی دے دی تھی تالیبان نے کہا کہ پارکوں میں پریمی یگلو کی انٹری بھی وین ہوگی تالیبان نے ویدیشی ناٹک شو اور انتراشتری میڈیا پرسارن پر بھی پرتیبند لگا دیا تھا تو لگاتار جھٹکے پر جھٹکے امریکہ کو تالیبان دوارہ دیا جا رہا ہے جہاں لوگ ایک سمیں پر یہ کہتے تھے کہ بیس سال رہ کر کے افغانستان کی سرزمی پر سوپر پاور امریکہ نے کیا کیا تو سوپر پاور امریکہ نے افغانستان کی سرزمی پر چرس بھویا اور اس چرس کو دنیا بھر میں تقسیم کیا اور خاص طور پر مسلم دیشوں میں جم کر کے نشے کے پدھارتوں کو ڈھکیلا گیا اور مسلم ناجوانوں کو نشے کی طرف آنے کے لیے مجبور کیا گیا اور تالیبان جہاں سب سے سادھا افیم کا کاروبار تھا افیم کی کھیتی تھی اسی پر ہنٹر چلا کر کے امریکہ کے جو نشے کے سامگری تھی اس پر پوری طریقے سے روک لگا کر کے کمر توڑنے کا کام کیا گیا ہے جہاں ایک طرف دنیا بھر میں جھوٹ بولا جاتا تھا کہ بھئیہ تالیبان کی وجہ سے افیم کی جو سامگری ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اصل میں تالیبان نے اسے بین لگا کر کے کئی ملکوں کو آئینہ دکھانے کا خام کر دیا جہاں تالیبان نے افیم کی کھیتی پر تو بین لگائی پر تالیبان کے دوسرے بیان کو دنیا کے سامنے نہیں رکھا گیا جہاں اس نے صاف طور پر اپنے پڑوسی ملکوں سے بھی مدد مانگی مسلم دیشوں سے بھی مدد مانگی اور خاص طور پر یوروپی دیشوں سے بھی مدد مانگی کہ آپ ہمارے لوگوں جو کستانی کھیتی کرتے ہیں ان لوگوں کی مدد کریں انہیں دوسرے اپچ دے تاکہ وہ کھیتی کر کے اپنے آپ کو ڈیبلوپ کر سکیں اور افغانستان کی ترقی میں بھی آگے کے قدم بڑھائے جا سکے تو تالیبان کے اس قدم سے دنیا بھر میں ہر کمپ ہے اور تالیبان کے ہر ایک قدم کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ